اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام على سیدنا ونبینا ومولانا عبدالقاصم محمد وعلى احل بیتہ تیبین الطاہرین المعثومین المظلومین لا سجمان سید الشہدہ علیہ السلام و لعنت الدائمت و لعادائه مجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتاب المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اثالکم علیہ اجرا اللہ الموددہ فی القربا وقال المعثوم علیہ السلام السلام علیہ وآلہ وآلہ وحبیبِ السلام علیہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 فروردگار آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے حضور حسین کے عزیزان مہدرم آپ کی خدمت میں کل کچھ عرائز ان ابتدائی کلمات کے زیل میں عرض کرنے کی توفیق ہوئی اسی گفتگوں کو آگے بڑھاتے ہوئے معصوم امام سید الشہدہ کے بارگاہ میں جو سلام کر رہا ہے اس سلام کے لیے جن جملات کا انتخاب کیا ایک جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ سید الشہدہ کو ولی اللہ کہہ کر سلام کیا اور اس ولی اللہ کے بعد جو دوسرا کلمہ امام معصوم انتخاب کر رہا ہے یقیناً ایک ایک کلمہ جس عنوان سے امام کو یاد کیا جا رہا ہے وہ اپنے اندر مختلف مطالب کو سمیٹے ہوئے ہیں امام مختلف کلمات کو استعمال کر رہے ہیں مختلف انوانات کو بیان کر رہے ہیں اور شاید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اگر آدم کو دیکھنا چاہو تو حسین کو دیکھو اگر نوح کو دیکھنا چاہو تو حسین کو دیکھو ابراہیم کو دیکھنا چاہو تو حسین کو دیکھو موسیٰ کو دیکھنا چاہو تو حسین کو دیکھو عیسیٰ کو دیکھنا چاہو تو حسین کو دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا چاہو تو حسین ابن علی کو دیکھو وہ تمام کی تمام خصوصیات جو ان نبیوں میں الہدہ الہدہ پروردگار عالم نے کسی کو مقام صفوات اللہی سے نوازا کسی کو پروردگار نے خلیل اللہی سے نوازا کسی کو پروردگار عالم نے حبیب اللہ کہہ کر پکارا یہ مختلف عنوان جو پروردگار عالم اپنے انبیاء کو دے رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر عنوان ہر نبی کو دیا ہو ہر نبی قلیل اللہ نہیں ہے ہر نبی زبیل اللہ نہیں ہے ہر نبی روح اللہ نہیں ہے کسی کو روح اللہ کہتا ہے کسی کو زبیل اللہ کہتا ہے کسی کو خلیل اللہ کہتا ہے کسی کو قلیل اللہ کہتا ہے اور آخری سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب اللہ کہتا ہے یقیناً یہ حبیب اللہ جو کہ سردار انبیاء کو جس عنوان سے پروردگار عالم خود پکار رہا ہے یہ لقب یہ عنوان رسول خدا کا ہے اور رسول خدا تمام انبیاء میں سب سے عالی اور بہتر وہ رسول کے جو انبیاء کا سردار ہے جو نبوت کے خاتمہ جس کی ذات پر ہو رہا ہے وہ نبی جس کی خلقت کی وجہ سے اتنے سارے انبیاء کو پروردگار عالم نے خلق کیا تو اس نبی کو جو لقب دے رہا ہے یقیناً وہ لقب ان تمام کے تمام القابات سے کامل تر شخصیت کو دیا جا رہا ہے لہٰذا اس لقب کا مقام و مرتبہ بھی کچھ اور ہے حبیب اللہ کا لقب صرف اور صرف اللہ کے نبی کو دیا اب حبیب اللہ چھٹے امان جب اپنے جد کو سلام کرتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں سلام علیکہ یا ولی اللہ اے اللہ کے ولی آپ پر میرا سلام اس ولی اللہ اور ولایت کے منصف کے بعد جو امام حسین علیہ السلام کو جس عنوان سے چھٹے امام یاد کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے حبیب اللہ اے اللہ کے حبیب آپ پر میرا سلام یہ وہ لقب ہے جو خاتم النبین کا خاتم الانبیاء کا ہے سید الانبیاء کا ہے اس لقب سے اپنے جد کو سلام کر رہے ہیں بس میں نے ارز کیا کہ ہر لقب مخصوص تھا یہ لقب مخصوص ہے رسول خدا کے ساتھ آخری نبی کے ساتھ حبیب اب چھٹے امان نے یہ نہیں کہا اے حبیب کے فرزن آپ پر میرا سلام تبہ جو کیجئے گا چھٹے امان نے یہ نہیں کہا کہ اے حبیب اللہ کے فرزن رسول اللہ کے فرزن ہیں رسول اللہ کا لقب ہے حبیب اللہ اللہ کا حبیب کون ہے آخری نبی لیکن چھٹے امان جب اپنے جد سید و شہدہ کو سلام کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اے حبیب اللہ کے فرزن آپ پر میرا سلام بلکہ چھٹے امان فرماتے ہیں اے حبیب اللہ آپ پر میرا سلام یہاں سے کیا بات چلتا ہے یہاں سے اس بات کی نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ حسین ابن علی بھی جس طرح رسول خدا حبیب اللہ ہیں اسی طرح حسین ابن علی بھی حبیب اللہ ہے ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آخری حبیب یعنی کیا حبیب یعنی جس سے محبت ہو اسے کہتے ہیں حبیب جس سے محبت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں حبیب اللہ کا حبیب یعنی وہ کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے جو اللہ کا محبوب ہو اور کیونکہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے ایک طرفہ محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے محبت دو طرفہ وہ محبت کامل ہوتی ہے وہ مکمل ہوتی ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ محبت ایسی ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت بھی کوئی معمولی محبت نہیں ہے یہ وہ محبت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا وَالَّذِينَ عَشَدُّهُبَّنْ لِلَّهُ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو پروردگارِ عالم سے شدید محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ لوگ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں یہ کون ہے کہ جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں جب چھڑے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ کون ہے وَالَّذِينَ عَشَدُّهُبَّنْ لِلَّهُ کہ جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اس سے مراد کون سے افراد ہیں تو اس وقت چھڑے امام نے فرمایا کہ اس سے مراد ہم اہلِ بیت ہیں اس کے مزاقِ اولیہ اہلِ بیت ہیں کہ جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں جو اللہ سے عشق کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر اپنے اس عشق میں اپنی جان کو قربان کرتے ہو دکھائیے دیں بس حسین محبوبِ پروردگار حسین محبوبِ پروردگار اور خدا کا محبوب کون ہے حسین خدا کا محبوب حسین اور حسین کا محبوب خدا یہ دو طرفہ محبت ہے اللہ حسین سے محبت کرتا ہے حسین اللہ سے محبت کرتا ہے اور عشقین محترم یہ محبت صرف اور صرف زبان تک نہیں ہے اس محبت کا اظہار صرف یہ نہیں ہے کہ زبان بلکہ حسین ابن علی نے اس محبت کا اظہار کرولا میں کیا ہے یہ محبت ہے حسین کی کہ جو آپ کا محبوب آپ سے چاہتا ہے آپ اس کی رضا میں راضی ہوں محبت کرنے والا اپنے محبوب کو کبھی بھی اس کی خواہش کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا پروردگار عالم سے اتنا عشق تھا اتنی محبت تھی کہ اب پروردگار عالم اگر یہ چاہتا ہے کہ میں حسین کو کربلا میں اس کے خون میں لطپت دیکھوں تو حسین ابن علی اپنا خون دینے میں کوئی گریت دریز نہیں کرے گا خود سید الشہدہ نے فرمایا ہے یہ جملے جو میں آپ کی خدمت میں جو گفتو کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا جناب ام سلمہ نے جب امام حسین خداحافظی کے لئے آئے کہا کہ نانی خداحافظ ہم جا رہے ہیں پورے خاندان کے ساتھ جا رہے ہیں تو اس وقت ام سلمہ نے کہا کہ ام سلمہ سے فرمایا یا امہ غمگین تھی پریشان تھی رسول خدا سے سنا ہوا تھا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنی نانی سے فرمایا یا امہ وَإِنَّا وَاللَّهَ عَلَمُ ذَلِك خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ میں حترمن قتل کر دیا جاؤں گا امام حسین کہا ہے ابھی مدینے میں مدینے میں ہے اپنی نانی سے گفتو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم میں قتل کر دیا جاؤں گا اور یہ قتل ہونا حتمی ہے اور اے نانی میں جانتا ہوں کہ میں کس دن قتل ہوں گا اور میں جانتا ہوں کہ کون شخص مجھے قتل کرے گا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا مقبرہ کہاں بنے گا میرا میری قبر کہاں بنے گی اور پھر فرمایا کہ میرے بعد میرے اہلِ بیعت کے ساتھ کیا ہوگا مجھے یہ بھی پتا ہے اور فرمایا اے نانی کیا آپ میری قبر کو دیکھنا چاہتی ہیں یعنی ابھی سید شہدہ مدینے میں ہیں فرماتے ہیں کیا اس سرزمین کو دیکھنا چاہتی ہیں کہ جس زمین پر جس سرزمین پر میری قبر بنے گی میرا خون بہایا جائے گا اور پھر روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام قربلا کی طرف رخ کرتے ہیں اور اس منظر کو دکھاتے ہیں بقاعا شدیدہ جناب علم السلمہ شدید گریہ کر رہی ہے اس کے بعد امام ایک جملہ فرماتے ہیں دیکھیں یہ جو محبت کی میں نے بات کی کہ حسین کیا ہے اشد بلللہ امام حسین اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں فرماتے ہیں فقال اللہ قد شاء اللہ ازوجل اینیرانی قدیلا اینہ نہیں پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس حالت میں دیکھے مجھے اس حالت میں دیکھے اینیرانی مقتولہ مزگوہا مجھے زبا ہوتا ہوا دیکھے اور جو پروردگار عالم چاہتا ہے وہی ہوا کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے لہٰذا حسین ابن علی اب خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا بہیزان حضرم یہ حبن یہ اشد حبن للہ حسین اللہ سے شدید محبت کرتا ہے اور محبوب کی چاہت کو دیکھا جاتا ہے محبوب کیا چاہتا ہے اگر محبوب چاہتا ہے کہ کربلا میں حسین ابن علی اپنے خون سے اپنی ریش مبارک کو رنگین کرے تو حسین ابن علی کو یہی منظور ہے اب حسین اس کی مخالفت نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ یہ حسین وہ حسین ہیں جن کے مکمل ہیں تام ہیں یعنی محبت یہاں پر آکر ختم ہو جاتی ہے انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ کس مقام پر فائز ہے اور جو اس محبت کے مزے کو چک لے وہ کبھی کسی دوسرے کا انتخاب نہیں کرتا اب جب حسین اللہ کی محبت میں ڈوب چکا ہے اور اللہ ہی حسین ابن علی جانتے ہوئے بھی اس مقام پر جائے گا عمر بالمعرور پہنچ کر رہا ہے حقیقت سے انسان کو آگاہ کر رہا ہے لیکن کیوں کہ پروردگار چاہتا ہے لہذا حسین ابن علی ہوجا رہا ہے اور یہ کیا ہے یہ اللہ سے شدید محبت رکھنے والے افراد کا عمل ہے اور یاد رکھئے کہ جو حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا اللہ کا محبوب حسین اور حسین کا محبوب جو بھی ہو جائے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے من احب بکن جو آپ سے محبت کرتا ہے فقط احب اللہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو یہ عشق کی منزل ہے یہ محبت کی منزل ہے اور اس سے بڑا کوئی مقام نہیں تھا کہ جس سے چھتے امام اپنے جد کو پکارتے حبیب اللہ رسول خدا کو یہ عنوان پر وردگای نے دیا چھتے امام اپنے جد حسین ابن علی کے نیز کا انتخاب کر رہے ہیں ایک سلوات پڑے محمد والا اور ان کی محبت کی گواہی تو خود پروردگار عالم نے قرآن میں دی کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے کب جنگ خیبر جنگ خیبر میں جب اللہ کا نبی ایک کو بھیجتا نبی کیا کہتا ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اب میں اس کو بھیجوں گا کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے یعنی محبت دو طرفہ ہے کہ جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے محبت دو طرفہ ہے یہ مقام ہے حسین کون ہے حبیب اللہ اور پھر اس کے بعد فرمایا السلام علی خلیل اللہ و نجیب سب سے آخری نبی کا جو لقب تھا اس سے سب سے پہلے پکارا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کا لقب جدعالہ کا لقب کیا تھا اللہ کا خلیل اللہ کا دوست حضرت ابراہیم کو کہا ہے کسی اور کو خلیل اللہ نہیں کہا صرف اور صرف حضرت ابراہیم کو کہا اللہ کا خلیل خلیل یعنی کیا خلیل کہتے ہیں سمیمی دوست کو یہ بہت قریبی دوست ہوتا اس کو کہتے ہیں خلیل خدا کا دوست کون ہے ابراہیم وَتَّخَذَ اِبْرَاہِيمَ خَلِيلًا پروردگارِ عالم نے ابراہیم کو خلیل کے طور پر انتخاب کیا پس اللہ خلیل کو ابراہیم کو خلیل کے عنوان سے انتخاب کرتا ہے اور خلیل کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ خلیل کبھی بھی توجہ کیجئے گا خلیل کی خصوصیت یہ ہے کہ خلیل کبھی بھی اپنی حاجت کو کسی اور سے بیان نہیں کرتا صرف اور صرف اپنے دوست سے کرتا ہے خلیل ہمیشہ خلیل کی خصوصیت یہ ہے خلیل کسی اور سے درخواست نہیں کرے گا خلیل کے پاس کوئی بھی آ جائے کتنی ہی مشکل میں ہو خلیل صرف اور صرف پروردگار کی طرف دیکھتا ہے دوست کے علاوہ کسی اور سے گفتگور نہیں کرتا دوست کے علاوہ کسی اور سے اپنی حاجت کو بیان نہیں کرتا یہ ہے خلیل کی خاصیت پس خلیل کون ہے؟ ابراہیم ابراہیم کی خاصیت کیا ہے؟ ابراہیم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنی حاجت کو کسی سے بیان نہیں کرتا لہٰذا ابراہیم کو جب آگ میں پھیکا گیا تو تاریخ گواہ ہے کہ اب پروردگار عالم کی مختلف مخلوقات جناب ابراہیم کے پاس آتی ہیں ملائکہ جناب ابراہیم کے پاس آتے ہیں زمین حضرت ابراہیم سے مدد کرنے کا تقاضہ کرتی ہے بارش حضرت ابراہیم سے تقاضہ کرتی ہے یعنی پروردگار عالم کی مختلف مخلوقات پروردگار کی مختلف مخلوقات آ کر حضرت ابراہیم کی خدمت میں عرض کرتی ہے اے ابراہیم بتاؤ ہم تمہاری کیا مدد کریں اللہ کا فرشتہ آتا ہے خود جبرائیل آتا ہے اللہ کا حاجہ کہ اے ابراہیم تمہیں کوئی حاجت ہے تو بتاؤ تو جنب ابراہیم کیا کہتے ہیں کہا حاجت تو ہے اما الہی کا فلا کہا حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے جبرائیل آ رہا ہے حاجت کی بات ہو رہی ہے جبرائیل حضرت ابراہیم سے کہتے ہیں کہ کوئی حاجت ہے کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ پروردگار عالم کا خلیل کہتا ہے کیونکہ خلیل کے خصوصیت یہ ہے کہ خلیل اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کہتا اپنے خلیل سے کے علاوہ کسی اور سے اپنی حاجت کو بیان نہیں کرتا اب جبرائیل جیسا نبی آ کر کہتا ہے اگر کوئی حاجت ہے کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ کہ حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے حضرت میکائل آتے ہیں پروردگار عالم کے ازن سے کہتے ہیں کہ اگر تم حکم دو تو میں پانی برسا دوں کہاں نہیں نہیں پانی برسانے کی ضرورت نہیں ہے ایک سلوات پڑھو جبرائیل کہتے ہیں کہ اچھا اگر مجھ سے حاجت نہیں ہے تو اللہ سے کہہ دو وہ تمہیں نجات دے دے گا اگر مجھ سے حاجت نہیں ہے تو اللہ سے کہہ دو وہ تمہاری نجات دے دے گا تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ خدا جانتا ہے خدا جانتا ہے اور ایک روایت کے مطابق چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس وقت جب ابراہیم مشکل میں مقتلہ ہوئے تو حضرت ابراہیم نے جب اللہ کو پکارا تو وہ اس انداز میں پکارا خدایا بحق محمد و آل محمد مجھے نجاتہ تخرمائے مجھے محمد و آل محمد کے واسطے سے نجات عطا فرما تو جیسے ہی جناب ابراہیم نے اللہ کو پکارا اور یہ جملہ کہا تو اسی وقت پروردگار عالم کا حکم آیا یا نار کونی بردن و سلامہ اے آتش اے آگ تھنڈی ہو جا تھنڈی ہو جا اب ابراہیم کو کوئی ضرر نہیں پہنچنا چاہیے یہ ہے حکم پروردگار کہ وہ آگ جس کا کام جنانا تھا اب وہ حضرت ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن جاتی ہے ایک سلوار پڑھ دیں محمد و آل محمد حضرت ابراہیم اللہ کے خلید اور یہاں پر چھٹے امام فرماتے ہیں حسین کون ہے السلام علیکہ یا خلید اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہیں ایک خلید نہیں ہے ایک دوسرا خلید بھی ہے خدا کا ایک دوسرا خلید بھی ہے کون؟ کہا ایک ابراہیم ہے اور ایک فرزند ابراہیم حضرت چھٹے امام فرماتے ہیں کیا؟ اے اللہ کے خلید آپ پر میرا سلام اب وہ جو خلید کے خصوصیت تھی کہ وہ اپنے خلید کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانتا اپنی حاجت کو بیان نہیں کرتا اب حسین ابن علی کے خدمت میں چل کر دیکھتے ہیں جب چھٹے امام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا خلید ہے وہ خلید یہ بھی خلید یہ بھی خلید تو اب روایت یہ کہتی ہے کہ امام فرماتے ہیں الہی و سیدی وَدَتُّ عَنْ اَقْتُلَ وَأُحْيِ بِسَبْعِينَ مَرَّا فِي تَعَتِكْ وَمُحَبَّتِكْ سِيَّمَا اِذَا قَانَ فِي قَتْلِ نُسْرَةَ دِينِكْ وَأَحْيَاءُ عَمْرِكْ وَحِفْزَ نَعْمُوسِ شَرْءِكْ پروردگارہ میں تیری محبت میں قتل ہو جاؤں گا تیرے عشق میں اپنی جان قربان کر دوں گا اگر مجھے ستر مرتبہ قتل کیا جائے اور ستر مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے میں تیری محبت میں تیری اطاعت میں خصوصاً اس وقت کے جب میرا قتل ہونا تیرے دنی دین کی نصرت کا باعث ہو تیرے دین کی نصرت کا باعث ہو تیرے عمر کے زندہ ہونے کا سبب ہو تیرے شریعت کے حفظ ہونے کا باعث ہو تو میں اپنی جان دینے سے تیری راہ میں گریز نہیں کروں گا اپنی جان تیری راہ میں دینے سے گریز نہیں کروں گا اب جب حسین جو عشق کی اس منزلت پر ہے پروردگار عالم کی مخلوقات آتی ہیں میدان کربلا میں پروردگار کی مختلف مخلوقات حسین ابن علی کی مدد کے لیے آئیں ملائکہ مدد کے لیے آئیں حسین ابن علی نے ان کی مدد خبول نہیں کی امام حسین میدان کربلا میں ہے ایک مرتبہ سلام کی آواز آئی امام نے کہا تو کون ہے کہ جو اس حالت میں ایک مظلوم و ایک غریب پر سلام کر رہا ہے کہا میں زافر جن ہوں میں زافر جن ہوں کہا اے حسین میں آپ کی مدد کے لیے آئے ہوں امام حسین نے کہا دی مجھے تیری مدد کی ضرورت دنی ہے بہت اسرار کیا کہا کہ تو ان لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا تو ان لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا لہٰذا یہ جن برابر کی جن نہیں ہے کہا میں انسانوں کی شکل میں آجاوں کہا نہیں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے ابراہیم ملائکہ کی مدد قبول نہیں کرتے ملائکہ سے اپنی حاجت پہان نہیں کرتے حسین ابن علی ملائکہ اور اجنہ کی مدد قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ حسین جانتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے پروردگار یہ چاہتا ہے امام دعا دیتے ہیں جزاک اللہ خیر یا زافر اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے اے زافر تجھے اللہ جزا عطا فرمائے تو اجزان مہترم یہ یہ وہ مقام حبیب اللہی اور مقام خلیل اللہی ہے حسین ابن علی کا کہ حسین اس مقام خلط پر پہنچ گئے یہ کوئی معاملی مقام نہیں ہے امام سعادق علیہ السلام اس مقام کی عظمت کو بیان فرماتے ہیں یہ جو مقام خلیل اللہی ہے حضرت ابراہیم کو پہلے ہی دن نہیں ملا تھا بلکہ چند مراحل کو تہکڑنے کے بعد پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو یہ مقام یہ رتبہ یہ عہدہ عطا کیا تھا امام فرماتے ہیں پروردگار عالم اس سے پہلے کہ ابراہیم کو نبی بناتا پہلے بندہ بنایا بندگی کے درجے پر اسے قرار دیا اس سے پہلے کہ نبی بناتا وَإِنَّ اللَّهَ اِتَّخَذَ نَبِي جَا قَبْلَ عَنْ يَتَّخِذَهُ رَسُولَا اور اس سے پہلے کہ رسول بناتا پہلے نبی بنایا یعنی معلوم ہوا کہ رسول سے پہلے نبی ہوتا ہے اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ اِتَّخَذَهُ رَسُولَا قَبْلَ عَنْ يَتَّخِذَهُ خَلِيلَا کہا پروردگار عالم نے خلیل سے پہلے ابراہیم کو رسول بنایا یعنی ابراہیم پہلے اب بنا پھر رسول بنا پھر نبی بنا پھر رسول بنا اور پھر رسول بننے کے بعد پروردگار عالم جناب ابراہیم کو مقام خلط عطا فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ اِتَّخَذَ خَلِيلَا پروردگار عالم نے ابراہیم کو خلیل کے منصب پر منتخب کیا قَبْلَ عَنْ يَجْعَلَهُ اِمَامًا اس سے پہلے کہ ابراہیم کو امام بناتا بس امامت سے پہلے مقام خلط اور پھر فرمایا فَلَمَّ جَمْعَ لَهُ الْأَشِيَا قَالَ اِنِّ جَائِلُكَ لِنَّا سِ اِمَامًا اور جب یہ سارے کے سارے عہدے جناب ابراہیم کے اندر جمع ہو گئے تو اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ میں اِنِّ جَائِلُكَ لِنَّا سِ اِمَامًا میں تجھے امت کے لیے لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں یعنی اتنے مراحل کو تے کرنے کے بعد حضرت ابراہیم مقام خلیل اللہ پر فائز ہوتے ہیں اور حسین کون ہے حسین وہ ہے جو مقام خلیل اللہ پر فائز تھا حسین مقام حبیب اللہ پر بھی ہے اور حسین مقام خلیل اللہ پر بھی ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے لیکن حبیب اللہ نہیں ہے توجہ کی جگہ ابراہیم حبیب اللہ خلیل اللہ ہے لیکن حبیب اللہ نہیں ہے لیکن حسین ابن علی حبیب اللہ بھی ہے خلیل اللہ بھی ہے رسول خدا جس عنوان سے پروردگار نے نوازہ یعنی حبیب اللہی کے عنوان سے وہ بھی فرزند رسول کو ملا اور وہ جس عنوان سے جناب ابراہیم کو بگارا وہ عنوان بھی جناب سید الشہدہ کو عطا کیا ایک سنوار پڑھیں محمد والی اور فرق ہے حبیب اللہ اور خلیل اللہ میں حبیب اللہ رسول خدا کا لقب ہے خلیل اللہ جناب ابراہیم کا لقب ہے حبیب اللہ رسول خدا کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے فرق ہے دونوں میں حبیب کون ہوتا ہے حبیب ہمارے پاس تین کلمہ ہیں ایک محب ہے ایک محبوب ہے اور ایک حبیب ہے خلیل کے معنی جو ابھی میں نے کیے تھے اس کے اندر کیا تھا خلیل کے معنی میں ضرورت پائی جاتی ہے یعنی جب ایک دوست کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دوسرے دوست کو پکارتا ہے خلیل کا یہی معنی کیا تھا خلیل جو اپنے دوست کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانتا کسی اور کو نہیں پکارتا پس ابراہیم اس مقام پر ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں پکارتے اپنی حاجت کو بیان کرتے ہیں حاجت کو بیان کرتے ہیں پروردگار تو مجھے نجات دے پروردگار نے نجات دے لی لیکن خلیل اللہ یا حبیب اللہ جو ہے وہاں پر درخواست اور گزارش اور حاجت کا بیان کرنا مطرح نہیں ہوتا بلکہ حبیب اللہ ہی عشق کا مرحلہ ہے وہاں پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارا محبوب ہم سے کیا چاہتا ہے ہم جس سے عشق کرتے ہیں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ تم کربلا میں مختول دیکھے جاؤ تو اب حسین ابن علی اس کے سامنے حاجت پیش نہیں کرے گا کہ پروردگارہ میں یہاں سے چلا جاؤں نہیں کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں زبا ہو جاؤں کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا پورا خاندان یہاں پر کٹ جائے کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری عورتیں عصیر و قیدی بن کر بازاروں میں لے جائی جائیں لہٰذا حسین ابن علی اس کی مرضی کے مطابق ہر عمل کو انجام دیتا ہے فرق ہے خلیل اللہ اپنی حاجت کو بہان کرتا ہے لیکن حبیب اللہ میں عشق مطرہ ہے ضرورت کی گفتگو نہیں ہے ضرورت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ عشق کی بات ہو رہی ہے ضرورت اور یہاں پر وہاں ضرورت ہے یہاں بے نیازی ہے یہاں کسی کے احتیاج نہیں ہے کیونکہ عشق کی منظر ہے اور ابراہیم کیوں خلیل ہوئے رسول خدا کیوں حبیب ہوئے ایک آپ کی خدمت میں روایت ارز کرتا چلوں کہ جب حضرت ابراہیم کا آخری وقت آیا تو اللہ کا فرشتہ ابراہیم کے پاس آیا اسرائیم حضرت ابراہیم سے کہا کہ آدائن امنائن کہا کس میں آئے ہو لے جانے کے لیے آئے ہو کیا کرنے کے لیے آئے ہو تو حضرت اسرائیم نے کہا کہ لے جانے کے لیے آئے ہو تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہو جب حضرت ابراہیم نے یہ سنا کہ لے جانے کے لیے آیا ہے تو اب جواب سنیے گا خلیل اللہ کا حضرت ابراہیم نے جبرائیم سے کہا ارائیت خلیل یمیت خلیلہ کیا تو نے کسی دوست کو دیکھا ہے جو اپنے دوست کو مار دے اور حضرت ابراہیم نے کہا کہا کہ کیا تو نے اپنے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے دوست کو مار دے موت دے دے کہا نہیں معلوم خدا سے پوچھ خدا سے پوچھ اب خدا نے کیا جواب دیا جو جبرائیم کے ذریعے ابراہیم تک پہنچا کہا کہ کیا تو نے کبھی کسی محبوب کو دیکھا ہے کہ وہ کسی محب کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ملاقات میں کراہت محسوس کرے جو محبت کرنے والا ہے اس کا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس چاہنے والے کو دیکھتا رہے بس ابراہیم نے خلیل اللہ کے مقام پر ایک جملہ کہا کہا کیا تو نے ایسا دیکھا ہے کہ کوئی خلیل خلیل جو ہے اپنے خلیل کو اپنے دوست کو اٹھا لے اب پروردگار نے کہا کہا کہ تو نے کبھی کسی ایسے حبیب کو دیکھا ہے کہ جو اپنے حبیب کی ملاقات میں کراہت محسوس کرے ایک خلوات پڑے محمد والا عاشق اور معشوق جو ہے عاشق جو ہے معشوق کے لیے تڑکتا ہے عاشق کرنے والا اپنے معشوق کے لیے تڑکتا ہے لہذا اسے شوق ہوتا ہے ملاقات کا وہ عشق کرتا ہے کسی طرح سے ادھر پہنچ جائے رسول خدا کے پاس اختیار تھا رسول خدا کے پاس آیا تو آپ کو اختیار دیا کہا کہ آپ چلنا چاہیں گے ابھی رسول خدا کو بقاعدہ اختیار دیا تو رسول خدا نے کیا فرمایا رسول خدا کے سامنے فاطمہ زہرہ موجود تھیں رسول خدا کے سامنے امام حسن و امام حسن موجود تھے ان سب کے اوپر آنے والی مسئیبتیں رسول خدا کی آنکھوں کے سامنے تھیں ان تمام چیزوں کے باوجود جب جب ازرائیل آ کر رسول خدا سے کہتا ہے کہ آپ چلنا چاہیں گے یا رکھنا چاہیں گے تو اس وقت اللہ کا نبی کیا کہتا ہے الرفیق و عالی کہا دوست جو ہے وہ زیادہ سزاوار ہے کہ اس سے ملاقات کی جائے مرمحمد و آل محمد و رندر صلوہ اللہ و صلی اللہ محمد اللہ رفیق و عالی تین مرتبہ رسول خدا نے اسرائیل کے سامنے جملہ تلاوت کیا الرفیق و عالی الرفیق و عالی یہ یہ ہے حبیب اللہ حبیب اللہ کے سامنے اتنی مصیبت تھیں لیکن اس کی محبت سب سے پہلے اس کی ملاقات سب سے پہلے عزیزوں بلکہ روایت تو یہ کہتی ہے کہ ابراہیم کو یہ جو مقام خلط عطا کیا ہے اس مقام خلط کے ملنے کا سبب سبب کیا ہے روایت کہتی ہے اس کا سبب ہے محمد و عالی محمد پر دروت روایت کہتی ہے ابراہیم کو یہ جو مقام خلط عطا کیا اس کا سبب کیا ہے معصوم فرماتے ہیں جھٹے امام فرماتے ہیں کہ کسرت صلاتہی علی محمد و عالی بیتہی کہ ابراہیم کو یہ جو مقام خلط عطا کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اہل بیت اور رسول خدا کے اوپر کسرت سے سلوات بھیجتے تھے کسرت سے بس حسین کون ہے اس روایت اس زیارت کے زیل میں حسین خلیل اللہ ہے حسین حبیب اللہ ہے حسین خلیل اللہ ہے جس طرح سے خلیل اللہ نے کسی اور سے مدد نہیں مانگی اسی طرح سے حسین نے کسی کی مدد کو قبول نہیں کیا حسین نے حجت تمام کی اب یہاں پر شاید میری پہلی گفتوں میں ایک چیز میں نیرس کی تھی کہ امام حجت اللہ بھی ہے لہذا اگر کہیں پر امام کسی چیز کا اظہار کرتا ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کے مختلف امام کے مناسب ہیں امام اگر حضرت علی اصغر کو ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو حجت تمام کر رہے ہیں امام اگر حل من ناصرین کی آغاز بلند کر رہے ہیں حجت تمام کر رہے ہیں لیکن امام نے امام نے ان ملائکہ سے ان اجنہ سے کہ جو حسین ابن علی کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے امام حسین نے ان سے مدد نہیں مانگی بلکہ امام کی عظمت امام کی محبت امام کی بینیازی کا عالم تو یہ تھا کہ شب آشور اپنے اصحاب سے یہ کہتے تھے کہ تم چلے جاؤ یہ میری جان کے پیاسے ہیں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں تمہیں ان سے تم سے انہیں کوئی مطلب نہیں تم جا سکتے ہو جنت کا زامن میں ہوں میں تمہاری جنت کا زامن ہوں تو اجزان محترم حسین ابن علی کی ذات وہ ذات ہے جس میں تمام انبیاء کے کمالات جمع ہیں حسین حبیب اللہ بھی ہے حسین خلیب اللہ بھی ہے اور یہ اللہ کا خلیل یا اللہ کا حبیب راہِ خدا میں کیونکہ خدا اسے مقتول دیکھنا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ اس کے بھائی کے ہاتھ کر دیں خدا چاہتا ہے کہ اس کی کمر جھک جائے حسین نے کربلا میں کہا تھا حسین پہ کربلا میں بڑی مصیبتیں پڑھیں ایک مصیبت مجھ سے پہلے زاکر جو مرسیہ پڑھ رہا تھا مرسیہ کبھی حسین کو تنہا نہیں چھوڑا کربلا میں حسین کو عمان عباس کو عمان نامیں آرے ہیں عباس آجاؤ لیکن عباس حسین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں عباس کو تو پروردگار عالم نے بھیجا ہی دنیا میں حسین کے لیے تھا تاریخ نے لکھا کہ جب حسین کے سارے اصحاب و انصار شہید ہو گئے اب عباس بچینج ہیں عباس حسین کے پاس آتے ہیں مولا مجھے بھی اجازت دیجئے علماء کہتے ہیں کہ حسین عباس کو یہ کہہ کر خاموش کرتے تھے کہ بھئیہ تم میری فوج کے علمدار ہو تم میرے سپاہ سہلار ہو تو عباس یہ دائیں بائیں دیکھ کر کہتے تھے مولا وہ فوج کہاں ہے وہ فوج کہاں ہے وہ ساری فوج تو دریہ کی کنارے سو چکی سب کے سب شہید ہو چکی ہے اب مجھے اجازت دیجئے لیکن مولا عباس کو اجازت نہیں دیتے تھے تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی بچی جس سے عباس بہت محبت کرتے تھے ایک چھوٹی سی بچی جس سے حسین بہت محبت کرتے تھے ایک خیمہ تھا تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے ایک خیمہ تھا حسین کے خیموں میں خیموں کے درمیان جس میں مشکیزے رکھے ہوئے تھے جس میں مشکیزے رکھے ہوئے تھے ان مشکیزوں کے اندر پانی موجود نہیں تھا تاریخ کہتی ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے نا وہ اس خیمے میں کیونکہ مشکیزے رکھے جاتے تھے اس خیمے کی جو زمین تھی وہ تر تھی نم تھی لہٰذا بچے اس زمین کے اوپر اہندے لیٹے ہوئے تھے اپنے شکم کو اپنے پیٹ کو مٹی سے لگاتے تھے شاید کہ پیاس کچھ بجھ جائے اور بچوں کی آوازیں بلند ہوتی تھی اللہ تاش اللہ تاش ہاں عزیزوں وہاں پر یہ حسین کی لادلی ویٹی ایک مشکیزہ لے کر اپنے چچا کے پاس آتی ہے کہ چچا دیکھئے کیا حالت ہے چچا اگر پانی مل جائے چچا اگر پانی مل جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا ہاں ایک مرتبہ جب یہ کیفیت دیکھی ابباس نے سکینہ کو ساتھ لیا مشکیزہ اٹھایا اپنے بھائی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آقا اب اجازت دے دیجئے اب اجازت دے دیجئے ابباس کو اجازت دی اس وقت میرے مولا حسین نے ایک جملہ کہا بیٹا سکینہ ابھی تک جو آنکھیں سکون سے سویا کرتی تھی اب انہیں سونے کو نیند اب ان کی آنکھوں پر نیند نہیں ہوگی اب انہیں سونا نصیب نہیں ہوگا اور وہ آنکھیں جو خوف کے مارے سویا نہیں کرتی تھی اب وہ بہت سکون کی نیند سویں گی اب وہ سکون کی نیند سویں گی ہاں عزیزوں ابباس سے جنگ کرنے نہیں جا رہے ہیں ابباس جنگ کرنے نہیں جا رہا ہے ابباس پانی لینے جا رہا ہے ابباس پانی لینے جا رہا ہے ایک لقب ہے نا مولا کا سقہ سکینہ سقہ آج یہ سقہ پانی لینے جا رہا ہے اس کی ایک اور نشانی کیا ہے ایک اور دلیل کیا ہے کہا کہ جو بھی اہلِ بیت کے گھرانے کا جو بھی بنی حاشم کا جوان جب جنگ کرنے جاتا تھا تو پہلے خیام میں آتا تھا سب سے خداحافظی کرتا تھا لیکن ابباس کسی سے خداحافظی کر کے نہیں گئے کیوں اس لیے کہ جنگ کرنے نہیں گئے تھے پانی لینے گئے تھے ابباس میدان میں نکلے ایک مرتبہ دریہ کے کنارے پہنچے مشک سکینہ کو پانی سے بھرا اور واپس خیمے کی طرف آنا چاہتے ہیں تاریخ لکھنے والوں نے دیکھا کہ جب دشمنوں نے یہ منظر دیکھا تو فوجیوں کو حکم دیا ارے کسی بھی طرح سے یہ پانی خیمے کی طرف نہیں جانا چاہیے کسی بھی طرح سے کسی بھی حالت میں یہ پانی حسین کے خیمے میں نہیں پہنچنا چاہیے اب تاریخ کہتی ہے کہ ہر طرف سے ابباس پر حملہ کرنا شروع کیا ایک ملون نے چھپ کر ابباس کے دہنے بازو پر حملہ کیا دانہ بازو قطع ہوا دوسرے نے چھپ کر دوسرے بائیں بازو پر حملہ کیا بائیں بازو قطع ہوا ابباس نے مشکیزے کو اپنے دن دہنے مبارک سے تھاما ہوا ہے بہت تیزی سے خیمے کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن ایک مرتبہ ایک تیرے ستم چلا ارے مشک سکینہ کو چھیدہ تاریخ کہتی ہے پانی کا بہنا تھا ارے میرا دل کہتا ہے ابباس کی آز ٹوڑ گئی اب جو ابباس پر حملہ ہوا ہے ابباس کے گھوڑے کا رخ دریا کے کنارے ہوا ہر طرف سے حملہ ہوتا تھا ایک مرتبہ ایک ملون نے میرے مولا کے سر پر ایسا حملہ کیا اب میرا مولا اپنی سواری پر سمل نہ سکا ارے زمینِ کربلا پر آیا اپنے آقاوں مولا کو سلام کیا السلام علیکہ یا عباد اللہ ارے یہ سلام جب حسین نے سنا تو تاریخ کہتی ہے حسین نے اپنی کمر کو پکڑا اور ایک جملہ کہا الان انکسرہ ظہری ارے ابباس تمہارے جانے نے میری کمر توڑ دی ارے مولا ابباس کی قبر پر کس طرح پہنچے ابباس کے لاشے پر کس طرح پہنچے ابباس کے پاس پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ ابباس کے پاس پہنچے ابباس نے کہا آقا آقا میری آنکھ میں خون ہے آنکھ میں تیر لگا ہے اس سے تیر کو نکالیے تیر نکالا آنکھ کو صاف کیا ایک مرتبہ ابباس نے آنکھ سے اپنے مولا کی طرف دیکھا کہا آقا ایک اور گزارش ہے کہا کیا کہا میرے لاشے کو خیمے کی طرف نہیں لے کر جائیے گا ارے مجھے یہیں چھوڑ دیجئے گا میرا دل کہتا ہے شاہد ابباس نے سوچا ہو ارے میں پانی لینے آیا تھا ارے جب میرا لاشا واپس جائے گا تو میری بھتی جی سکینہ جو بچوں سے کہہ رہی ہوگی ارے میرا چچا آ گیا ارے پانی آ گیا لہٰذا میں شرمندہ ہوں گا ارے مولا مجھے یہیں برچھوڑ فروردگارہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمو فروردگارہ تجو آس محمد وعالم محمد کی عظمت ہمیں قرآن و اہل بحث سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمو حاضرین مجلس کی عبادت کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمو ہم سب کی ہوائش کا اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمو فروردگارہ جہاں جہاں اہل بہت کے چہنے والے آباد ہم کی جانمالے سے قابلوں کی فاصل فرمائے دشمنان اسلام دشمنان پاکستان دشمنان تشیب منیس و نابود فرمائے فروردگارہ ہمارے وقت کے امام کے ضرور پر تعجیب تھا ہمیں ان کے آوان انصار میں شامل فرمائے مانترین مانترین مانترین